نمشکر میں شیلن کبیر کارکرم روبرو میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم لوگ آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر آرپی سنگھ کے کلینک پہ تو آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر آرپی سنگھ سے میرے نام تو کلیر ہے ڈاکٹر آرپی سنگھ اور ہم رہنے والے آمہیا گاؤں کے ہیں جھنات آنے کے باس آمہیا گاؤں ہے میرے پیتا جی کا نام سوڑگی لکٹو سنگھ اور میرے پیتا جی ماتا جی بھی نہیں رہی سریمتی مراکشی دیوی اور ہمارے بھائی ساہب ایک اور ہیں گاؤں پہ ہی رہتے ہیں میں یہاں رہتا ہوں پورے پریبار کے ساتھ اپنے پریبار کے ساتھ میرے پتنی ہے میرے دو بچے دو بیٹے بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہمارا teaching line میں ہے وہ ناسک میں رہتے ہیں اپنے پریبار کے ساتھ اور ایک بیٹے ہمارے ڈاکٹر ہیں بی ایمیس بیچو سکھیے ہیں تو وہ اپنے پریبار ساتھ ہمارے ساتھ رہتے ہیں بیٹے کی ساتھ ہی کر دیا ڈاکٹر ہمیں پیس کی تو اندر اسیوں کرتے ہیں ڈاکٹر اپنی پڑھائی ڈاکٹر اپنی پڑھائی کے بارے میں آپ نے پڑھائی کے بارے میں باتا ہے ڈاکٹر اپنی پڑھائی کے بارے میں باتا ہے اور اس کے بعد اچھی پڑھائی ڈکھائی میں ہم تھے نہیں تھے خورا فاتھی بان سکتا تھے اس لئے 18 سال بھی ہوئے اس میں اور اس کے بعد 78 میں ہم بی ایم ایس میں ڈاکٹر اپنی پڑھائی کے بارے میں چلے گئے ڈاکٹر اپنی پڑھائی ڈاکٹر اپنی پڑھائی کے بارے میں پڑھائی کے بارے میں ہمارا پڑھائی ڈاکٹر اپنے پڑھائی کے ساتھ میں یہ ہی رہتا ہوں یہ گھر جو ہے ہمارے بھائی صاحب پسٹینی سید کا یہ گھر ہمیں کا ہے تو اس میں ڈاکٹر جو اپنا حصہ ہے اس میں لیچے کلنے کو پڑھائی کے ساتھ بچوں کے ساتھ ڈاکٹر اپنے شروع سے یہ جانتا ہے کہ آپ میڈکل کے پیشے میں ہی آئیں گے یا یہ بھی اتفاق تھا میڈکل لائن کے ہمیں کبھی نہیں کھا تو بلکل فوجی مائنڈڈ تھا بھارتی بھارتی بھی ہو گیا تھا ہمارے بھائی صاحب گئے اور لے کے چلے آیا ہم پر پکڑ گئے اور لیکن پھر اسی ٹائم کچھ ایسا کنڈیشن بنا کہ ہمارے بڑے بھائی صاحب تھی رادہ مہن سنگھ سورگی رادہ مہن سنگھ وہ ہم کو ایڈمیشن کرا دیئے بی ایم ایس میں اور پھر بی ایم ایس ہم کرنے لگے پھر ہماری روچی بن گئی اس میں کافی مہنے لگا ہے جیسے ایڈیشن کچھ پڑھائی کا موقع لگ گیا جیسے ایڈریکٹل کا پائیز فیصلہ کے لیے ہم کام کرتے ہیں انوٹل سردیلی کے لیے چھار سوٹر بھائی جو ہے اس میں اپنا سردگیٹ کورس کیا ہمیں اور پھر تب سے جانتا ہی ہم کبھی چاہے میری اکشامتہ کہی ہے اور چاہے میرا فیصلہ ہم کبھی سوچے بہت سارے ڈاکٹر آج بیس گریڈیٹ لگے ڈھکڑاری کرنے بہت سارے لوگ لگے کچھ کرنے کچھ کرنے لیکن ہم کبھی سوچے اور اپنا پیٹھیز کرتے رہے جم کے اور آج اس مقام پر ہم پہنچے آج بھی اپنے کام کو ہم پورا انجوائے کرتے ہیں آرام سے کام کرتے ہیں چونکہ گھر میں کلنک بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنا لیکن بلکل ٹائم سے یہ نہیں کہ گھر میں ہے تو جب مردی بیٹھیں جب مردی اٹھے نہیں ملکل رائٹ ٹائم نو بجے بیٹھنا صبح دو بجے تک پھر سام کو پانچ بے بیٹھنا نو بے رات تک اور یہی جتنے ہمارے دیکھٹر میٹھ آتے ہیں چاہے آئی رویس لوگ چاہے جو بھی آتے ہیں سب کو ہم یہی سیسن دیتے ہیں کہ پہنچوالٹی سے بہت جل ہوگی اگر اپ لبستان نہیں ہے تو ہماری سب ڈگری بے کار ہیں ڈکٹر آب بہت ہی چوست درست مجھے دکھائی پڑ رہا ہے تو آپ کی جو صحت اور آپ کی چوست درستی کا جو راز ہے تو کچھ شیئر کیجئے ہمارے درشوں کے پاس میں تینکیو بری بچ اس میں دیکھئے ایسا کچھ نہیں ہے بس یہ ہے کہ لائیپ میں ایک ہوتا سنتوست اور ایک ہوتا ایمبیشن ہم بہت ایمبیشن ہم بہت ایمبیشنس نہیں رہے شروع سے اور ہم جیون میں جو کہ دھارمین پرویٹی ہماری رہی تو ہم کو یہ پتہ ہے کہ نہ یہاں لے کے رہنا ہے نہ یہاں سے لے کے جانا ہے کرنا ہے کھانا ہے اور چلے جانا ہے تو پھر کیا چھڑ رہا ہے سمجھ گئے سمجھ گئے نہ یہاں رہنا ہے نہ لے کے جانا ہے کیوں کرنا ہے کھانا ہے اور چلے جانا ہے بس یہ سی صدیان پر ہم کام کرتے رہے اور بلکل مطلب سمجھے اتنی گاڈ فیرنگ اور اتنا ٹرسٹ ہے بھگوان کے اوپر کہ سام تک جو بھگوان ہم کو دے گا وہ ہمارا ہوگا اور یہ نہیں کرتے رہے اسی میں ہمارے بچوں کی پڑھائی لکھائی سادھی بیا سب ہوتا گیا بھگوان کے جیسے اور بلکل سنتوش کہیں یہ نہیں لگا مجھے کہ یہ ہوتا تو یہ کرتے یہ ہوتا تو یہ کرتے بہت سنتوش طریق ہے جیسے ہم بہت میٹھا کھائیں گے تو گربل ہوگا تو اس لئے ہم جب لائیف شٹیل ہے تو صوبے سے لیے کے سام تک میرا ٹائم ٹی بول ہے کہ سب کام فوجی کی طرح نہیں بتایا کہ ہم فوجی منٹ تھے تو صوبے چار درست پر اٹھنا اور تیار ہو کے ماننگ واق میں جانا پھر یوگا کرنا اور پھر آٹھ بجے نہانے چلا جانا پھر نو بجے ناستہ کر کے پھر نیشے آ جانا لوگ روٹین سے اپنا کام کرتے ہیں ایک سب سندے سندے کو ہمارا تھوڑا آؤٹنگ رہتا ہے کبھی گاؤں چلے گا کبھی کام میں وہ کام میں نہیں نہیں چاہے دن میں پورا پنچول سے کام کرتے ہیں اور اس لئے یہ سواسکہ ہمارا پورا پریوار بہائی ہے ہمارا پورا 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 کام کرتے ہیں اس میں جو پوزہ پدھتی ہے وہ ڈیپرین ٹھیکی نہیں کہ اتنا مالا جب لینا ہے اتنا پراتھنا کر لینا ہے بلکہ اس میں جو اسور چاہتا ہے دنیا میں اس کو استحپیت کرنے میں ایکٹی پرشن کرنا کہ ہم لوگ کچھ گاؤں ایڈاٹ کرتے ہیں اس گاؤں میں بچوں گنتی کرتے ہیں پھر کسوروں گنتی کرتے ہیں پھر یوکوں گنتی کرتے ہیں اور اس کے بچوں کے نتی کچھائیں چلتی ہیں ہمارے ہاں کسوروں کے لیے کلاس چلتے ہیں نہیں کوئی سلک نہیں بلکہ اور نے تو ہم سیوا کرتے ہیں اور بہت آنالیس مجھوس کرتے ہیں ہم سیوا کا موقع ملا اور پوری دنیا جتنے بھائی ہیں ہر لوگ اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے چھامتہ کے مطابق کام کرتے ہیں تو آپ چکتھ سر کے طور پر بھی بلکل کبھی کبھی ہم جیسے جو بھی جاتے ہیں تو ایک چکتھ سر کا کام نہیں دوائے دینا ان کو پورا بتانا کہ سوست رہنے سفائی کے بیسے میں سب کچھ مطلب سوست رہنے کا پہلے کیسے سوست رہے ہیں بھی بیماروں کے بعد تھوڑا علاج بھی کرتے ہیں اور ان کو ہمیشہ یہ میسے دیتے ہیں کہ اگر کوئی بیماری ہے تو کامپیٹر ڈرکٹ کو دکھائیے ادھر ادھر سے بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت سارے جوگی اس ٹائپ کے پرسند ہیں جیسے دارو پینے پر ہم لوگ محیب چلا رہے ہیں کام کرنا اور بچوں کی پرہائی پر کام کرنا سوکشتہ پر کام کرنا ہم لوگوں کو کام کرتے ہیں ایسے پریوار ہیں گزریت آنے کے پیچھے آپ جانتے ہوں کہ ہر گھر میں دارو بنتا تھا ایسا کوئی گھر میں دارو نہیں بنتا تھا روز پتنی پیٹی جاتی تھی لڑکیوں کا ساتھ کیا کیا ہوتا تھا روز پیپر میں آپ پڑھتے ہوں گے ابھی کیا ہے ان گھروں میں 22 گاؤں ہے قریب قریب ہوں گھروں میں روز پڑھنا سمائے ہوتی ہے کوئی دارو نہیں پیتا ہے اب پورا 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 فیمری بیٹھ کے پڑھنا سمائے پڑھے ہوگا ہے ابھی ہوں گھر پورا لوڈ کے ابھی ترنت آیا سمتہ ایک طرح سے آپ لوگوں نے وہ سامادھی پریورتن کر دیا ہے وہ بھگوان کی بھگوان کی اچھا سے ہم لوگوں کو سیوہ کا موقع ملتا ہے اس سے ہم بہت خوش آتے ہیں وہ کام لوگ ڈاکٹر اب ابھی تک کے آپ کے ٹکٹسک کے کیریئر میں کوئی کچھ تو ایسی گھٹنا ہوں گی جو آپ کو یاد رہیں گی یاد رہ گئی ہوں گی آپ کو کچھ یادگار ایسے پل ایسے ڈاکٹر آپ کے زیون میں جوان ہوں کو شیئر دیجئے جیسے جیسے آپ نے کسی کا بہت موقع پر جان بچی ہو یا آپ کو لگا ہوگی ایسا کچھ چھڑ تو آیا ہوں یا آپ کو لگا ہوگی ڈاکٹر آپ کا جو ڈاکٹر بننا سفر ہو گیا بہت سندھا لیکن ایسا ہوا کہ ہم بہت بچپن میں بتائیں گاؤں میں ہمارے گاؤں میں بہت چھوٹے تھے ہم تب ایک پنڈی جیتے اور وہ گئے تھے بارات میں وہ مٹھائی جاتے کھا لیا ان کو ہجا ہو گیا اور وہ بچے نہیں ٹانک ان کے لحاظ آئے اور اس دن ہم سوچے کہ بتائیے کہ ڈاکٹر ہوتا تو کتنا بڑھیا ہوتا اور ابھی اس کے بعد ہم جب ڈاکٹر بننے کے بعد جب ہم پیٹیس شروع کیے تب بھی گاؤں میں جو نیا پر ہم گاؤں میں کرتے تھے کسی کو ڈیائیڈیشن ہو رہا تو پانی مک پلاؤ سوکھائیتی کراؤں بیٹھ کے سوکھائیتی کراؤں تو اس پر ہم ڈاکٹر ہوتے ہوئی علاج تو کرتے بھی تھے لیکن اور گاؤں گھوم گھوم کے یا جو ہمارے پاس آتے تھے ان کو سمجھاتے تھے دیکھو سوکھائیتی سے کچھ نہیں دوائی کراؤں ڈیائیڈیشن کے لئے کام کرو اور اس طریقے سے بہت ایسی گھٹنا ہے جہاں ہم کو لگا کہ اگر یہ یہاں سیوہ نہیں دے پاتے تو یہ آدمی بچ نہیں پاتا ہے لیکن ہم پکا ہی مانتے ہیں کہ بچانے والا تو اوپر والا ہے لیکن ہم کو جو مادھیم بنا دیا اس کے لئے ہم ہم اپنے آپ کو سو بھاگ سالی مانتے ہیں کہ بھگوان ہم کو سو بھاگ دیا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں بہت 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 کے اس سے کہ کشہ سمتے ہیں تو بیچ میں کئی طریق پورا gepراہ تو ہم اس کے بہت پک ماننے والے ہوں کہ ہر آدمی کے اندر ایک skill ہونا چاہئے اور اس سے آدمی اپنا زیادierہ پانک کرسکے لوگ موسٹلی کیا کر رہا ہے پڑھائی دگری اکتھا کر لی رہا ہے اور ایک پنچر بنانے کی جاکت نہیں ہے ان کے بعد کارجی گناہ کچھ نہیں ہے گناہ کچھ بھی اگر پڑھے کچھ بھی اگر پاس گناہی ہے پنچر نہیں جوڑ سکتا ہے اپنے گھر میں جہو نہیں لگا سکتا ہے انہوں نے پڑھ دیا تو حل بھی نہیں چلا سکتا ہے کچھ بھی ہر آدمی کو کوئی کوئی سکل ہونا چاہیے جس سے وہ اپنا زیادہ اپنے کیا تو ہم اس اچھا پردی کو بھی چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ایسا پریورتان آئے کہ لوگ سیکھیں اور شروع سے سیکھنے والے ایسے ہمارے بریادری کے کئی ایسے پریورتان ہیں جو اپنے بچوں کو شروع سے ایسے ایکیڈمی پڑھائی میں ڈالتے ہیں جہاں کچھ نہ کچھ گیا جیسے جیسے بیٹیک میں ٹھوٹ سب ہوئی تو آپ کا کلاس گیا لیکن نیچے والی پڑھائے جیسے فارماسیسٹ بنائے چاہے کچھ بھی کیے تو کمسکر نے کیسکل تو ٹھول آنکے اندر تو ایسے لوگ بہت اچھے ہیں ہم کھالی پڑھے ہم ڈاکٹر بنیں گے بنیں گے اور بڑکا آئیس بنیں گے پیشش بنیں گے اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ بھی بننا چاہیے سماج کے ہر پوشٹ پر کام کرنا ہے لیکن ایک سب کے اندر کیسکل مجھے سوار ہو جگا جو آپ لوگوں نے سوچا یہ بہت ہے بڑیاں چیز ہوں ہم اس کے لئے بہت سالو بہت دیتے ہیں آپ کو سمجھتا ہے ڈاکٹر 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 ڈا خالی اسی پر ہمارا کام نہیں چلنے والا ہے ہری سبجی گھر میں نہیں آئے گی کیوں ہری سبجی آئے گی تو نوکری کریں گے تبھی آئے گی اس لیے تھوڑا پیسا بھی کمائے لو سوچنے اگ روپیاں اوپیاں دیکھ ایسے بھی سرکائی نوکری کر لو سمجھ گئے گن سکھنے گئے نہیں چونکہ یہ تھوڑا سماج کے کہیے کہ بڑھیا ہوتے ہوئے بھی تھوڑا دبے ہوئے تھے تو یہ لوگ بہت تیز بھی نہیں تھے بہت اگریشیب بھی نہیں تھے اور میڈل میڈلی کے لوگ موسٹی تھے تو اپنا یہ لوگ کرتے رہا ہے اسی جو پر لے کے بچے آگے نکلے بچے نکلے نوکری بجارے جوڑ دیئے سوڑا دیئے سوڑا دیئے پر نہیں گئے کیونکہ سوڑا دیئے آئے ہی تھے تو ڈاکٹر آواز مکرلی میں آپ سے کہوں اس انٹرویو کے مادیم سے کہ کوئی دو لائن میں کوئی آج کی یوگا پیوڑی کو کوئی یہ سب سے بڑا سندیس ہے کہ آدمی اپنے جیون کے ادیس کو جانے ڈھردی پر ارجن کرنے نہیں آیا ہے بہت بڑا مانک جیسے ہوتا ہے کوئی بہت دھن کمالیاں بہت روپیاں کمالیاں اس کے لئے نہیں آیا ہے اس کے لئے آیا ہے کہ ہم جیون کا ہمارا ایک ادیس ہے اس پر کو جاننا تو اٹھائے راستے پر چالنا یہ تو جیون میں ضروری ہے کہ کچھ کام کرنا تو ایک ایسا سمانت کام کے لئے ابھیاس کریں سیکھیں اپنے اندر اس کی پیدا کریں جس سے ان کا گھر ایجیت آبرو کائے سے چل سکے سب کے اندر ایک کام جاننا چاہیے اور کوئی نہیں ہے کچھ بھی ہے کوئی مانے کوئی سو انسٹرکٹر ہے کوئی آئی ایس ہے پی سی ایس ہے چائی ڈینیر ہے ڈاکٹر ہے اس کے علاوہ بھی اگر ایک کام ہر آدمی کے اندر سیکھنے کی چھپ چھمٹا ہونی چاہیے کوئی کمپیوٹر سیکھ ہے کوئی ٹائپ کرنا سیکھا ہے کوئی کچھ بھی گن سیکھیں سیکھنا چاہیے جو آبد بیپت آتا ہے اس میں یہی اسکل کام کرتا ہے تو ہم جوا پیڑی کو یہ کہیں گے پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ ایسا جنور کچھ سیکھے جس سے وہ جیون میں کہیں بھی کسی مول پر اپنا کرتے ہیں اور اپنے بھاسا کو اپنے آچران کو سوچھ رکھیں گاڈ فیاری ان کے اندر ہو ہمیشہ پڑھنا میں محول رکھیں اپنے گھر میں پریل سیو نے بچوں کو پڑھنا سکھا ہے تو یہ ہمارا رکھانے کا مصلاب ہے یہ نیکی کھالی بس بہت تکتہ کہ اس میں بھاگ رہے ہیں ہاں پوٹ ہونا چاہیے بیلنس ہونا چاہیے لائپ میں دیکھیں پانچ چیزیں ہوتی ہیں سوچ سماج کا پانچ چیزہ دھار ہوتا ہے 5 میلے میںawn ایکنومیکل ایکنومیکل اسپیچوال اور سو سم یہ پانچوں اسپیکٹ پر آپ کو پورا ہوتے ہیں کتمہ بھی آپ ریچ ہو جائیں آپ سوچل آدمی نہیں ہیں ساماجک نہیں ہیں تو آپ بیمار ہیں آپ کتنو سوشت ہیں آپ دہاتمی روپ سی قر�an پر بیمار ہیں تو آپ بیمار ہیں آپ کتنو دھار مک ہیں ارسم کماتے ہیں تب بھی آپ بیمار ہیں مجھے پانچوں آیاں فیسکل، مینٹل، اکونامکل، سپیچول اور سوچل یہ پانچوں کے لئے پریاث کرنا ہے تو ہمارا یہی سوال سے کرنا ہے کہ پانچوں کے لئے پریاث کریں ایک کے لئے پریاث میں کریں ڈاکٹر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا جب آپ ہمارے ایک کارکروموں میں جاتے ہیں کہ سہیتھوار مل راتپورٹس کا ایک کارکروم یہ بھی چلتا ہے کہ ہم ناریش شکتی قرار پر کام کرتے ہیں تو کنیا شکشہ ہوئی اس پر بہت جوڑ دینا ہے اور جو دہت کا ہم لوگ بیوز کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ سندیش کیا دینا چاہیں گے بہت سندھر دیکھیں ابھی پھلال ناری کے لئے جہاں تک بات ہے تو اس چوک کے اوتار نے صاف کہا کہ اس تریپلوس ایک چڑیا کے دو پنک ہیں کہ وہ ایک ہیڈ نہیں ہونا جائے گھر میں کنسلٹیشن کا بھاؤنا جائے پرامرس کا بھاؤنا جائے اور ناری کو ہمیشہ لوگ دبا کے رکھیں یہ اب اس جوک کا مڈی مارنے آج ناری کسی بھی چھیتر میں ہم سے پیچھے کمی پیچھے نہیں بلکہ آگے ہو کے دکھا رہے ہیں آج گونڈ مڈن اتنا ناری لے کے آرہے ہیں اتنا پھروف لوگ نہیں لے کے آرہے ہیں اس لئے یہ سب کو دیکھتے ہوئے ہم کو اپنے بچے بچیوں میں سمانتا لانے چاہیے دونوں میں خوب بنی آدھیان پڑھائی کرنا چاہیے اور دوسرا آپ کا پاس نے کیا تھا ہاں دہت بیروزی ہم دہت کے بیروزی نہیں ہیں لیکن ہم دہت دینا پسند کرتے ہیں جیسے ہم بھی تین بچوں کے باپ ہیں اور تین بچوں کو سادھی کیا ہم نے محس باغ جانتے ہیں کبھی ہم نے کوئی زہج لیا ہے بہت سندر بات کہ آپ نے بچوں کو پڑھائیے لکھائیے لیکن ان کی شادی میں اگر آپ دیوان کرتے ہیں تو پھر آپ میں اور بیگر میں کوئی ایک دم بھکاری جو مطلب سمجھے مانگتا ایک لڑکی سوچی لڑکی اپنا پورا گھر چھوڑ کے آ رہی ہے باپ پڑھا ہے اتنا آج کا لردم انہیں کی اچھا کچھاٹ پاس کر کے سازی کر کے بھیج دو اب وہ جوانہ تو رہا نہیں اب تو اپنے بچوں کو لوگ خوب بنی بچوں پڑھا رہے ہیں بی ایڈ کر آ رہے ہیں ایڈ کر آ رہے ہیں ایڈ کر آ رہے ہیں انجینئر بنہ رہے ہیں آئی ٹی اب بتائیے سیدھے ایک اتنی بڑھیا گھر چھوڑ کے ایڈ کر آ رہے ہیں تو بلکہ آپ سمجھے کہ آپ بیٹی کو جو سے کہا چلی جو آپ کے بیٹی آتی ہے وہ آپ کی بیٹی ہے تو ہم اس کو خوب سردھا سے رکھنا ہے اب وہ ہی آپ کا پریوار ہے وہ ہی اسی سے آپ کا ادھر چلنا ہے چلی ڈاکٹر آپ سے مل کے بہت اچھا لگا اور آپ کا بہت بہت دھنیوال آپ نے اپنا بیشکینتی سمیں دیا شکریہ